موسیقی 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 نشتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا وارزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين آمین تعریف قرآن کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا ایمان یا عام اسطلح کے مطابق ہمارا عقیدہ قرآن حکیم کے بارے میں کیا ہے تین سادہ ترین جملوں میں قرآن حکیم سے مطالب جو ہمارا عقیدہ ہے اسے بیان کیا جا سکتا ہے نمبر ایک قرآن اللہ کا کلم ہے نمبر دو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور نمبر تین یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل من وعن موجود ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے یہ تین جملے ہمارے عقائد کے فیرست کے اعتبار سے کفایت کریں گے قرآن حکیم کے بارے میں ہمارے عقیدے پر لیکن انہی تین جملوں کے بارے میں اگر ذرا تفصیل سے گفتگو کی جائے اور اس کے ساتھ ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو کچھ علمی حقائق ہیں جو سامنے آتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تمہیدی گفتگو میں ان میں سے بعض کے طرف اجمالاً اشارہ ہو جائے سب سے پہلی بات کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ خود قرآن حکیم سے ثابت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چھے میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب سورہ توبہ کی وہ ابتدائی چھے آیات نازل ہوئی ہیں جن میں آخری الٹی میٹم دیا گیا مشرقین عرب کو کہ اشہر حرم کے خاتمے کے بعد تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا اگر تم ایمان نہ لائے اس کے زمن میں ایک ہدایت یہ دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ الٹی میٹم دے دیا جائے تو پھر اگر مشرقین میں سے کوئی آپ کی پناہ طلب کرے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور کلام اللہ کو سنے جس چیز پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے اس کو وہ سمجھیں تو اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئے آپ کے پاس مقیم ہو اللہ کا کلام سنے پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہی اس سے مطالبہ کیا جائے کہ یہی فیصلہ کرو کہ آیا تم ایمان لاتے ہو یا نہیں یہ بہت ہی منطقی اور بہت معقول بات ہے اس وقت صرف اس میں کا حوالہ میں نے دیا ہے کلام اللہ کے الفاظ کے لیے ایک شہادت کے طور پر کہ حتی يسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سننے اب اسی میں در حقیقت قرآن حکیم کی اصل عظمت کا راز مزمر ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اور کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے چنانچہ آپ کسی بھی انسان کا کلام سن کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے علم فہم شعور اس کی سطح کیا ہے آیا کوئی محذب انسان ہے تعلیم یافتہ انسان ہے متمدن انسان ہے یا کوئی اجڑ ہے گوار ہے چند جملے جو ہیں وہ کفایت کرتے ہیں اس لیے کہ کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے اس اعتبار سے در حقیقت یہ کلام اللہ اللہ تعالی کی جملہ صفات کا مظہر ہے ان میں اللہ تعالی کی اس میں جملہ صفات ظاہر ہوتی ہیں اور اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے کہا ہے فاش گوئیم آنچے دردل مزبرست این کتابیں نہیں است چیزیں دیگرست نسلحق پنہاوہم پیداستو زندہو پائندہو گویاستو میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاش گوئیم آنچے دردل مزبرست این کتابیں نہیں است چیزیں دیگرست یہ قرآن کتاب نہیں ہے کچھ اور شئے ویسے تو یہ جو مصرہ ہے یہ کتابیں نہیں است چیزیں دیگرست مختلف مفاہیم کے لیے مختلف معانی کے لیے اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جو شعر ہے اس میں اس کے چیزیں دیگر ہونے کا کون سا پہلو واضح کیا جا رہا ہے مثل حق پنہاو ہم پیداستو ذات حق سبحانہ وتعالی ذالک بین اللہ هو الحق ذات حق کے مثل اسی کی طرح مثل حق پنہاو ہم پیداستو اس میں اشارہ ہو گیا در حقیقت سورہ حدید کی اس آیت کی طرف کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طریقے سے علامہ کہتے ہیں کہ مثل حق پنہاو ہم پیداستو یہی شان اس قرآن کی بھی ہے اور زندہو پائندہو گویاستو جو اللہ تعالیٰ کی صفت الحی القیوم اسی طریقے سے یہ کلام بھی زندہ ہے پائندہ ہے ہمیشہ رہنے والا ہے گویاست ہے یہ خود متکلم ہے یہ صرف کلام نہیں ہے ذرا غور کیجئے کلام اور متکلم کے مہبین ربط یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ کلام خود متکلم ہے زندہو پائندہو گویاستو اس میں جو ہمارے متکلمین کی بحث ہے میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذات حق کی صفات صفات ذات سے علیدہ اور مستضاد کوئی شئے ہے یا عینِ ذات ہے علامہ اقبال نے بھی ایک مصرے میں وہ جو ابلیس کی مجلی سے شورہ ان کی بڑی مشہور نظم ہے اس کا یہ مصرہ ہے ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات امتِ مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات یہ علمِ کلام کا ایک بڑا پیچیدہ اور بہت ہی غامی ذرامیت مسئلہ ہے جس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں اور بالآخر متکلمین کا تقریباً اس پر اجماع ہوا کہ لا عین ولا غیر اللہ کی صفات کو نہ اس کا عین قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کا غیر اس اعتبار سے اگر غور کریں گے تو قرآنِ حکیم جب یہ اس کی صفت ہے گویا کہ یہ بھی اسی زمن میں اسی کے زیل میں آئے گا کہ نہ اسے اللہ کا غیر کہا جا سکتا ہے نہ اس کا عین کہا جا سکتا ہے اسی کے حوالے سے اصل میں جو سورہ حشر کی آیت ہے جس میں کہ قرآنِ مجید کی عظمت فی نفس ہی قرآنِ مجید کی عظمت کے بہت سے پہلوں ہیں اس کی افادیت کی عظمت لیکن فی نفس ہی عظمت قرآنِ مجید اپنے مقام پر کتنی عظمت کا حامل ہے اس کے زمن میں اہم ترین آیت جو ہے وہ سورہ حشر کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے وَلَهُ انزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَعْتَهُ خَاشْعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالی کی خشیت اللہ تعالی کے خوف سے اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں لَعَلَّهُمْ تَتَفَكَّرُونَ یہ جو تمثیل اس آیت مبارکہ میں وارد ہوئی ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے سورہ آراف میں جو اس کی آیت نمبر 143 میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی کے طلب کرنے پر کوہِ طور پر یہ وہی طلبی ہے جس میں آپ کو وہی حاضری جس میں کہ آپ کو تورات عطا کی گئی اس وقت جب اللہ تعالی نے مخاطبہ اور مقالمہ اپنے مخاطبے اور مقالمے سے سرفراز فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی آتش شوق کچھ اور بھڑکی ایک فرمائش کی درخواست کی ربِ عَلَيْنِ عَنظُرِ لَيْكُ پنوردگار مجھے ذرا اپنا دیدار عطا فرما میں دیکھوں تجھے گفتگو ہو رہی ہے وہ خاطبہ و مقالمہ اس شرف سے تُو نے مجھے مشرف فرمایا ہے ذرا مزید کرم فرما ربِ عَلَيْنِ عَنظُرِ لَيْكُ جَوَامِلَا لَن تَرَانِ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ولیکن انظرِ لِلْجَبَلِ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسْوَفَ تَرَانِ تو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے کھڑا رہ جائے جھیل جائے ہماری تجلی کو تو تم بھی سمجھ جائے ہمیں دیکھ سکتے ہو ہمارے دیدار کتاب لا سکو گے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا جب اللہ تعالی نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر تو وہ دکن اب یہ لفظ جو ہے دکن دکا سورة الفجر میں بھی آیا ہے اس کے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانا ٹوٹ پوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اور ایک یہ ہے کہ کوٹ کوٹ کر کسی شئے کو ہمار کر دینا برابر کر دینا اِذَا دُكَّتِ اللَّرُ لُدَكَّنْ دَكَّا وہی لفظ یہاں ہے پہاڑ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا جَعَلَهُ دَكَّا وہ یا تو ریزہ ریزہ ہو گیا یا دب گیا ہمار ہو گیا بیٹھ گیا زمین کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو یہ تجلی دیکھی اور یہ بلواسطہ ہے یہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہے بلکہ پہاڑ پر ہے اور حضرت موسیٰ اس کا نظارہ کر رہے ہیں بلواسطہ لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوئی کہ خررہ موسیٰ سعقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے یہاں نوٹ کیجئے اصل میں وہی جو میں ذات اور صفات کی بحث کر رہا ہوں اس کی ایک اقدہ یہاں حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پر ڈالی جس کے نتیجے میں وہ پہاڑ دب گیا یا پھٹ گیا ریزہ ریزہ ہو گیا یہی الفاظ آ رہے ہیں لَوَنزَلْنَا حَاظَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأْتَهُ خَاشْرًا نُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَتِ اللَّهِ معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کی بھی وہی قیفیت ہے اس کی بھی وہی تاثیر ہے اس کو بھی ایک تمثیل کے پیرائے میں اگر اس کی اصل عظمت کو سمجھنا چاہو تو یوں سمجھ لو کہ جو قیفیت اور جو تاثیر تجلی ذاتِ الٰہی کی ہے وہی تجلی صفات کی اس لیے کہ قرآن کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے تو تجلی صفات اور تجلی ذات میں کوئی فرق نہیں اس میں البتہ علامہ اقبال نے ایک جگہ ذرا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کو وشیر بھی چونکہ بہت عام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ فرماتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ موسیٰ ذہوش رفت بیق جلوے صفات تو عین ذات میں نبری و تمسمی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے حضور کا تقابل علامہ کر رہے ہیں کہ وہ تو تجلی صفات ایک ہی تجلی صفات کی اس سے بھی وہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو عین ذات کا دیدار کیا اور تمسم کی کیفیت میں کیا یہ در حقیقت اس میں دونوں اعتبارات سے مغالتا ہے وہ تجلی بھی تجلی صفات نہیں تھی بدل کے تجلی ذات تھی جو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی ہے وہ تجلی ذاتی ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِهُ جب خود پروردگار متجلی ہوا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ خیال بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ مراج میں ذاتِ الٰہی کا مشاہدہ کیا ہے یہ بھی مختلف ہی ہے ہمارے ہاں ہمارے اسلاف میں یہ رائے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے لیکن یہ کہ اکثر اور بیشتر رائے یہ ہے کہ نہیں وہاں بھی آیات جیسے کہ سورة النجم میں آیا ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَةِ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آیات جو وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں جن کا مشاہدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہاں اس بیری کے درخت پر اب اس سے زیادہ بڑی آیات اللہ تعالیٰ کی اور اس سے زیادہ بڑی تجلی اللہ کی اور کہاں ہوگی لیکن دونوں اعتبارات سے اس شیر کے اندر مبالغہ ہے البتہ جہاں تک اس آیہ مبارکہ کا تعلق ہے اور اس کے حوالے سے علامہ کا یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطن کوئی مبالغہ نہیں ہے اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو علامہ اقبال لین شیر میں کہی ہے اب ذرا اس قرآن کے کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے ایک بات پر اور توجہ کر لیجے تورات میں کتاب استثناء یا صفر استثناء یوٹرانومی کے نام سے جو اس کا ایک باب ہے یا ایک کتاب ہے صحف موسیٰ میں سے ایک صحیفہ اس کے اٹھارویں باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیش انگوئی جو وارد ہوئی ہے اس میں الفاظ یہی ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیرے معنی ایک نبی برپا کروں گا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا میں نے خاص طور پر یہ جو حوالہ دیا ہے اس وقت وہ ان الفاظ کے لیے کہ میں اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یہاں ایک تو لفظ کلام آیا جیسے کہ قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر آیا حتیٰ یسمع کلام اللہ اسی طرح تورات کی صفر استثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور پیشنگوئی کے زمن میں بھی لفظ کلام آیا کہ میں اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا یہ جو کلام کا لفظ موں میں ڈالنا ہے اس کے اعتبار سے ایک لفظ قرآن مجید میں جو آتا ہے دو مرتبہ قول قرآن کو قول قرار دیا گیا ہے انہو لقول رسول کریم اور یہ دو مرتبہ آیا یہ سورة الحقہ میں بھی آیا ہے اور پھر سورة تکویر میں بھی آیا ہے اور اسی میں آگے چل کر آتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ العظیم تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ پر تقریباً اس پر جماع ہے حضرت جبرائیل کا ذکر ہے انہو لقول رسول کریم ذی قوت اندذ نرش مکیم مطاعن سمامین سورة تکویر میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے گویا کہ قرآن کو ان کا قول قرار دیا گیا اور سورة الحقہ میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا قول قرار دیا جا رہا ہے انہو لقول رسول کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں جن چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے یہ کسی شائر کا قول نہیں ہے وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن یہ کسی قاہِن کا قول نہیں ہے یہاں پر یقیناً رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھ یہ کہ اللہ کا کلام پہلے وہ حضرت جبرائیل پر نازل ہوا اور گویا کہ اگر میں وہی کتاب استثناء کے الفاظ اگر استعمال کروں اور بورو کروں یہاں اللہ نے اپنا کلام ان کے موں میں ڈالا ان کا موں ظاہر بات ہے کہ ہم اس کا کوئی خیال نہیں کر سکتے کوئی تصور نہیں کر سکتے وہ بہت بڑے فرشتے ہیں جرین و قدر فرشتے ہیں لیکن یہ کہ قول کا نفذ جب استعمال ہوا ہے تو یہ کلام الہی ابتدان حضرت جبرائیل کے قول کی شکل میں ہوا اور پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے موں میں ڈالا گیا ہے اور وہاں سے بھی قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آیا اس لیے کہ آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے لوگوں نے اسے آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا ہے تو یہ قول جو ہے یہ قول شائر نہیں یہ قول کاہم نہیں یہ قول شیطان الرجیم نہیں بلکہ یہ قول رسول کریم ہے اور قول رسول کریم اولاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ان کے قول کی حیثیت سے آ رہا ہے پھر ثانیاً یہ قول حضرت جبرائیل کا ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ قول حضور کو پہنچایا ہے اور اس کو آخری درجہ پر پہنچائیں گے تو یہ در حقیقت اللہ کا کلام ہے کلام اللہ ہے جس کے بارے میں تورات میں الفاظ آئے کہ میں اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا تیسری بات اسی کلام ہونے کے اعتبار سے نوٹ کیجئے کلام اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کی قدیم ہے پھر یہ کہ اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی ظاہر بات ہے کہ وہ مادیت سے اور جسم اور جسمانیت سے ماوراں ہیں کلام اللہ جو ہے وہ حرف و سوت و رسم اس سے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے مبرہ ہے ماورا ہے وراؤ الورا ہے یہ جو کلام قدیم ہیں لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے اس لیے کہ اسے اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دادل فرمانہ چاہتا ہے لہذا اس نے پھر حروف و اسوات کا جامع پہنا حروف و اسوات کی شکل اختیار کی اور پھر یہ اللہ ہی کے پاس لوح محفوظ میں یا جسے ام الکتاب کہا گیا ہے یا جسے کتاب مکنون کہا گیا ہے یہ وہاں درج ہے اصل میں یہ وہاں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ قرآن مجید یہ مصحف یہ اس کی نقل ہے مطابق اصل جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سرٹیفائیڈ کوپی ہے یہ ہمارے پاس نقول ہے مصدقہ نصول لیکن یہ کہ اصل میں اصل کتاب کہاں ہے اس لیے میں نے وہ آج آیات جو ہیں وہ تلاوت کی تھی جیسے سورہ بروج میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ تو قرآن ہے بڑا بزرگ و بڑتر اور یہ اس لوح محفوظ میں ہے اسی کو فرمایا گیا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہو اللہ المطہرون یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم بہت باعزت اور ایک ایسی کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے تمہارے پاس جو مصف ہے وہ تو اس کی ایک نقل ہے نقل مطابق اصل مصدقہ نقل ہے اصل کتاب تو وہ کتاب مکنون ہے چھپی ہوئی کتاب لا یمسہو اللہ المطہرون اسے تو چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہ کہ جو بہت ہی پاک کر دیے گئے متحر انتہائی پاک کی ہوئی حسنیاں یعنی ملائکہ مقربین جو ہے وہی ہیں در حقیقت یہ کتاب مکنون جو ہے ان کے پاس ہے وہ تو تمہاری رسائی سے بہت بعید ہے ماورا ہے ہاں میں پھر وہی نفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ اس کی در حقیقت نقل مطابق اصل ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے یہی بات ہے جو کہی گئی ہے سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمِ یہ تو در حقیقت اس اصل کتاب میں اب اُم کا لفظ کہتے ہیں جڑ کے لیے اساس کے لیے بنیاد کے لیے اس کتاب کی اصل اساس وہ لوحہ محفوظ میں ہے کتاب مکمون میں ہے وہ ہے اس کی اصل جڑ وہ ہے اس کی اصل بنیاد اس لیے ماں کے لیے لفظ اُم ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی کے بطن سے بلادت ہوتی اولاد کی وہ گویا کہ بمنزلہ اساس ہے تو وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ وہ اُمِّ الْكِتَاب تو وہاں ہے لَدَيْنَا مزید وضاحت کر دی گئی جو ہمارے پاس ہے اور اس اُمِّ الْكِتَاب میں یہ قرآن درج ہے لَعْلِيُّ الْحَكِيمِ اور یہ اس کے لیے صفات ہیں وہ بہت بلند و بالا ہے اور حکمت والا ہے یا مستحکم ہے وہ کلام اللہ کا اور وہ کتاب جو ہے وہ لحاظ محفوظ کتاب ہے تو اسے لَوْحِ محفوظ کہیے کتاب مطمون کہیے اُمِّ الْكِتَاب کہیے اصل قرآن وہاں ہے وہ کلامِ الْحِی کے جو اصوات و حروف سے مبرہ منزلہ ماورا تھا اس نے اصوات و حروف کا جامع پہنا اسی عالمِ غیب میں اسی عالمِ عمر میں اور وہاں جو اس کی اصل شکل ہے وہ اُمِّ الْكِتَاب میں ہے لوحِ محفوظ میں ہے کتاب مطمون میں ہے البتہ پھر یہ کہ اس کا تنزیل اس کی ہوئی ہے اور وہ تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی اس پر ہم بعد میں ابھی غور کریں گے اور وہ ہے کہ جو ہمارے پاس وہ ایک اس کی نقول مصدقہ مساحف کی شکل میں موجود ہی ایک بات اور اس میں ارز کرنا چاہتا ہوں اگرچہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بات ذرا پھیل رہی ہے جب میں نے یہ ارز کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اثناء درس میں کیونکہ ہم ایک دور تو درس کا مکمل کر چکے ہیں سورہ شورہ میں سے ہم گزرے اور سورہ شورہ میں بڑی عظیم آیت ہے اللہ تعالی انسان سے کس طرح سے ہم کلام ہوتا ہے اس کی تین شکلیں بیان ہوئی وَمَا كَانَ لِي بَشَرٍ اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَائِرْ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَا بِعِذْنِهِ مَا يَشَاءَ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے مَا كَانَ لِي بَشَرٍ اللہ تو ہر شئے پر قادر ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے لیکن انسان کا مقام یہ نہیں ہے وَمَا كَانَ لِي بَشَرٍ اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کسی بشر کی یہ حیثیت نہیں ہے کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے تین صورتوں کے وَمَا كَانَ لِي بَشَرٍ اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ یا تو وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا وہ بھیجتا ہے کسی رسول کو کسی اپنے پیغامبر کو کسی اپنے ایلچی کو یعنی رسول ملک فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر کو پھر وہ وحی کرتا ہے جو بھی اللہ چاہتا ہے فَيُوحِيَ بِعِذْنِ ہی اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے مَا يَشَعَ جو اللہ چاہتا ہے اب یہ تین شکلیں کلامِ الٰہی کی ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں دو تو ہوئیں جن کے لئے لفظِ وحی آرہا ہے اِلَّا وَحِيًا اور آخری اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِعِذْنِ ہی مَا يَشَعَ درمیان میں ایک شکل آئی ہے مِنْ وَرَاءِ حِجَاب یہ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب کیونکہ میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ عراف میں آیت نمبر 23 میں بلکہ متعدد مواقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالی نے کلام فرمایا پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تھی جب آگ کی تلاش میں پہنچے تھے کوہ تور پر وہاں پر مخاطبہ ہوا یہ مخاطبہ اور مقالمہ الٰہی جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب پردنے کے پیچھے سے تھا اسی لئے تو وہ آتش شوق بڑھتی تھی کہ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ظاہر بات ہے جب ہم کلام ہونے کا شرف عطا ہو رہا ہے تو ایک قدم اور ہے بس کہ مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے لیکن یہ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب اور وہ حجاب قائم رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مخاطبہ شبہ میراج میں ہوا مِنْ وَرَاءِ حِجَاب بعض حضرات کی رائے میں ارز کر چکا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ حضور نے دیدار جو ہے حاصل ہوا ہے اللہ کا ذاتِ الٰہی کا دیدار لیکن میری رائے صرف میں سے انہی حضرات کے ساتھ ہے جن میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑی اہمیت کی حابل ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان چیزوں پر استفسار لازمًا کیا ہوگا جو بات ان کی ہے وہ تو تقریباً ہم یقین کے درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرفوع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نورن انا یرا اللہ تو نور ہے اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے نور تو دوسری چودوں کو دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے نور کیسے دیکھا جا سکتا ہے نورن انا یرا بہرحال میری رائے یہی ہے کہ یہ بھی ورائے ہجاب گفتگو تھی وہ ورائے ہجاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر مقالبہ و مخاطبہ نصیب ہوا وہی ورائے ہجاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مراج میں اندہ صدرت المنتحہ اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا اپنے مخاطبے اور مقالبے سے البتہ وحی ایک براہ راست ہے اللہ کی وحی بغیر اس کے کے فرشتہ گرمیان میں ہو دوسری وحی ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے ہے اور قرآن مجید سے زیادہ جس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن وحی ہے بواسطہ ملک نزل به روح الامین علی قلبک فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ہی کی مساعتت سے یہ وحی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر البتہ یہ کہ براہ راست وحی بغیر فرشتے کے وحی دل میں کسی بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیا جانا الہام جس کو حضور نے ایک اور حدیث میں نفس فر رو کہا ہے دل میں کوئی بات آگئی جیسے کسی نے پھوک مار دی ہو بغیر اس کے کہ کوئی آواز سننے میں آئی ہو ایک ہوتا تھا سلسلت الجرس کہ حضور کو گھنٹیوں کیسی آواز آتی تھی اور وہ گھنٹیوں کیسی آواز لیکن اس کے بعد جو مفہوم ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو جاتا تھا بہرحال تیقن کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میرا گمان غالب ہے کہ قرآن مجید تیسری قسم کی وحی ہی پر پورا کا پورا قرآن مشتمل ہے وہ جو وحی ہے براہ راست وہ القا وہ در حقیقت وحی خفی ہے اور اسی کے لیے میں دو الفاظ اب چاہتا ہوں کہ آپ انگلیزی کے نوٹ کر لیں ایک ہے انسپیریشن انسپارڈ ہو جاتا ہے کوئی اندر سے کوئی بات اچھے انسپیریشن ملتی ہے ایک ہے ریولیشن اور یہ ریولیشن جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا وربل ریولیشن انسپیریشن میں ایک مفہوم ایک خیال ایک کوئی جو بھی اسے آپ کہیں ایک تصور انسان کے اندر خود بخود آ گیا اس کے ذہن میں اس کے قلب میں یہ انسپیریشن ہے ریولیشن ہے کوئی باقاعدہ کسی چیز کا کسی پر ریویل کیا جانا اور اس میں بھی چونکہ ایک بڑی بحث چلتی ہے عیسائیوں کے ہاں وہ ریولیشن کو مانتے ہیں کہ وہ وربل ریولیشن نہیں تھی بلکہ صرف ایک مفہوم ہے کہ جو جو انبیاء کے قلوب پر نازل کیا جاتا تھا وہ انہیں اپنے الفاظ میں ادا کرتے تھے جبکہ ہمارے ہاں مستقل عقیدہ ہے اجمعی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لفظاً بھی وحی ہے معنن بھی وحی ہے لفظاً بھی اللہ کا کلام ہے معنن بھی اللہ کا کلام ہے یہ وربل ریولیشن ہے اس کے زمن میں وہ ایک دلچسپ واقعہ جو لاہور ہی میں ہوا کبھی کوئی یہاں ایف سی کالیج کے غالباً پرنسپل ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا اللہمہ اقبال کا کہ کسی دامت میں جمع تھے اور ان صاحب نے بڑے ایک خاص میں سمجھتا ہوں سٹل انداز میں اللہمہ کو ذرا ہلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل آپ جیسے اپر حلق آدمی بھی وربل ریولیشن کے قائل تو اللہمہ نے جواب دیا اس وقت واقعہ یہ ہے کہ وہ ان کی ذہانت پر دلالت کرنے والا جواب ہے کہ جی ہاں میں تو بالکل مانتا ہوں وربل ریولیشن کو اس لیے کہ میرا تو تجربہ ہے خود مجھ پر جب شیر نازل ہوتے ہیں تو وہ الفاظ کے جامعے میں ڈھلے ہوئے آتے ہیں میں لفظ بدلنا چاہوں تو نہیں بدل سکتا معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری اپنی تخلیق نہیں ہے وہ الفاظ بلکہ وہ الفاظ ہی مجھ پر نازل کیے جاتے ہیں تو یہ در حقیقت انداز اس کو جواب دینے کا جس کو عربی میں کہا جاتا ہے الْعَجْوِبَتُ الْمُسْكِتَح چُب کر دینے والے جواب وہ بات کے جس کے بعد فریق ثانی کے لیے کچھ کہنے کا اور کچھ قال و اقول کا موقع نہ رہ جائے وہ جواب ہے لیکن یہ کہ واقعہ یہ وربل ریولیشن ہے کلامِ الٰہی جس نے شکل اختیار کی ہے قولِ جبرائیل انہو لقولُ رسولِ کریم پھر وہ کلام نازل ہوا ہے حضرتِ جبرائیل کے ذریعے ایک قول کی شکل میں اور وہ اب ادا ہوا ہے زبانِ محمدی سے قولِ محمد کی شکل میں تو یہ در حقیقت ریولیشن ہے انسپیریشن نہیں اور یہ ریولیشن وربل ہو یہ وحیبِ اللفظ ہے صرف بالمعنی نہیں معنی اور بفہوم اور الفاظ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ در حقیقت بحثیتِ مجموعی اللہ کا کلام اب آئیے دوسری بات کی طرف اس کا نزول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اس کے زمن میں بھی چند باتیں نوٹ کر لیں پہلی بات تو پہلی بحث تو لغوی ہے یہ لفظ نزلا ینزلو سلاس مجرد میں بھی آتا ہے اترنا یہ فعل لازم ہے خود اترنا یہ لذبی قرآن مجید کے لیے آیا ہے قرآن میں وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے یہاں فعل لازم آ رہا ہے نازل ہوا ہے بِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ جیسے کہ عام طور پر فعل لازم کا کوئی متعدد بنانے کے لیے کوئی پریپوزیشن ایڈ کی جاتی ہے بَا اس لیے نَزَلَ بِ نَزَلَ بَا یہ آیا ہے قرآن مجید میں نَزَلَ بِالْحُ الْأَمِينَ نَزَلَ بِالْحَقِ اُتَارَا جیسے جَا آیا اور جَا بِالْحَقِ لَایا کسی شے کو لے کر آیا آیا کسی شے کے ساتھ معنی یہ کہ اس شے کو لے کر آیا نَزَلَ اُتْرَا اور نَزَلَ بِالْحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِك اس کو اتارا ہے اَرْرُوحُ الْأَمِينَ جِبْرَيْلَ نَي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر لیکن یہ تو کچھ استثنائی سے استعمالات ہیں کہ جو سلاسی مجبرت سے آئے ہیں اصل میں دو الفاظیں سلاسی مزید فی کے بابِ افعال سے انزال اور بابِ تفعیل سے تنزیل بکسرت یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ دونوں فیل جو ہیں یہ متعددی ہیں انزلَ يُنزلُ انزالًا اتارنا نَزَلَ يُنزلُ تنزیلًا اتارنا ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے بابِ افعال میں کوئی فیل دفعتاً یک دم کر دینا بابِ تفعیل میں وہی فیل جب آئے گا تدریجاً احتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ محنت کے ساتھ یہ احتمام کے ساتھ اسی کام کو کرنا یہ گویا کہ بابِ تفعیل کا خاصہ ہے جس کی ایک مثال ہے اعلام بتا دینا انفرمیشن مکتب الاعلام انکوائری آفس یا انفرمیشن آفس آپ نے کوئی چیز جا کے پوچھیں جواب دے دیا گیا یہ اعلام ہے استعلام استعلام ہوگا علم حاصل کرنا اعلام بتا دینا اور تعلیم اب تعلیم کو ہر شخص جانتا ہے وہ تو ذہن نشین کرنا تھوڑا تھڑا کر کے اتارنا پہلے ایک بات سمجھا دینا اگلی بات اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کا فہم جو ہے اس کی سطح جو ہے بلند سے بلند تر ہو تو اعلام اور تعلیم ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کے حوالے سے انزال اور تنزیل کے فرق کو بہت ہی نمائع اور بہت جامعیت کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے اب نوٹ کیجئے قرآن مجید کے لیے اگرچہ لفظ انزال اور اس سے جو پھر مشتق ہوں گے انزلناہو انہا انزلناہو فی لیلت القبر شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن لفظ انزال بھی آیا ہے لیکن بکسرت جو لفظ آیا ہے وہ تنزیل ہے اس کی اصل شان جو ہے وہ تنزیلی شان ہے اس کو تدریجاً رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن نازل کیا گیا ہے اس اعتبار سے قرآن مجید کی تنزیل کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہے اس کے لیے صحیح تر اور زیادہ مستعمل لفظ جو ہے قرآن حکیم میں وہ تنزیل ہیں البتہ اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں لیلت القدر اور لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت یہ دو مقامات پر آیا ہے ایک رات میں اتارنا اس میں لفظ انزال آیا ہے اسی طرح ایک مہینہ شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن یہاں بھی انزال ہے لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے لیے جہاں کہیں انزال بھی آ گیا ہے اکثر و بشتر تنزیل آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی تعویل کیا ہے اس کی جو تعویل تقریباً مجمع علیہ ہے وہ یہ ہے پورا قرآن دفعتاً ایک ہی بار لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا لیلت القدر میں اسی کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے اور وہ رمضان مبارک کی ایک چونکہ رات ہے لہذا جب قرآن کے نزول کا ذکر ہوا رمضان مبارک میں لیلت القدر میں لیلہ مبارکہ میں تو لفظ انزال آیا پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک یہاں سے اب وہ مسلسل نازل ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن چند آیات پھر چند آیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا حضور پر مزول کے لیے اکثر و بیشتر جو لفظ آتا ہے وہ تنزیل ہے جس کے لیے بہت اہم جو آیت ہے جو قرآن مجید کی سورہ لساء کی آیت نمبر 135 یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل على رسولہ والکتاب اللذی انزلہ بن قبل اے ایمان والو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی تورات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو لکھی ہوئی شکل میں وہ تختیوں پر اس کو جو لکھی ہوئی تھی مکتوب شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی وہ چونکہ دفعتاً واحدہ تن دے دی گئی جملتاً واحدہ دے دی گئی لہذا اس کے لئے لفظے انزال آیا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا من اللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل على رسولہ یہ ہے قرآن مجید کی تنزیل اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو بترز تنزیل نازل کی ہے اس نے اپنے بندے پر اپنے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ کہ جو اس نے پہلے نازل کی تھی لیکن اس کے لئے لفظے انزال آیا تو یہ تنزیل اور انزال یہاں ایک دوسرے کے بالکل مقابلے میں تورف الاشیاؤ بے ازدادہا کسی شئے کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے اس کی زد اور اس کی مقابل کی شئے سامنے آ جائے تو پھر اس کی حقیقت زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے تنزیل کی حکمت کیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا یہ ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا اس کی دو حکمتیں قرآن مجید میں بیان ہوئیں ایک تو یہ کہ لوگ شاید تحمل نہ کر سکتے اس کا لوگوں کے لئے بھی تھوڑا تھوڑا نازل ہونا تاکہ وہ اس کو سمجھیں اس پر غور کریں اسے حرز جان بنائیں اس کے مطابق ان کے ذہن ان کے فکر کی سطح بلند ہو اس کو تدریجا ہی کرنے میں ان کی حکمت اور ان کی مسئلہ پیش نظر تھی چنانچہ یہ حکمت بیان کی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر ایک سو چھے میں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِن وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور یہ قرآن وہ ہے جسے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے فرق نہ ہو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائیں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے تدریجا بارش اگر 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 بہت مسلہ دھار بارش ہو اس میں وہ برکات نہیں ہوتی جو ہلکی بارش اور تدریجا ہو تھوڑی تھوڑی بارش کہ جو زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جائے لیکن یہ کہ اگر دھوان دھار بارش جو ہو رہی ہے مسلہ دھار ایک بار تو اس کا تو اکثر وہ بیشتر حصہ جو ہے وہ بہ کر چلا جائے گا تو یہ تدریجا لِتَقْرَاهُ عَلْنَاسِ عَلَى مُقْسِن وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا یہ لوگوں کی مسلحت ہے ان کے لیے کہ یہ قرآن ان کے فہم میں اور ان کے باطن میں ان کی شخصیتوں میں تدریجا سرائط کرتا چلا جائے اب یہ لفظ سرائط جب میری زبان پر آیا مجھے پھر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا چوم بجان در رفت جہاں دیگر شود جیسے بارش کا پانی جو ہے زمین میں جذب ہوتا ہے چوم بجان در رفت جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کی شخصیت میں سرائط کر جاتا ہے اور اس کے سرائط کرنے کے لیے اس کا تدریجا تھوڑا تھوڑا کر کے نادل کیا جانا ہی حکمت پر مبلی لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات وہ ہے جو سورہ فرقان میں کہی گئی اس لیے کہ وہاں باقاعدہ ایک اعتراض نقل ہوا ہے کفار کا مشرقین مکہ کا سرداران قریش کا آیت نمبر بتیس میں سورہ فرقان وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَ قَزَالِكَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جَعْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاحْسَنَ تَفْسِيرًا آیات بتیس و تیتیس سورہ الفرقان اعتراض یہ تھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ان پر یہ پورا قرآن ایک دم یک بار گئی اس اعتراض میں جو وزن تھا ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجئے وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ایک شاعر حبارہ دفتن پورا دیوان تو فرام نہیں کر دیتا پروڈیوس نہیں کرتا وہ ایک غزل کہتا ہے قصیدہ کہتا ہے پھر اور میند کرتا ہے پھر کچھ اور طب آزمائی کرتا ہے پھر کچھ اور کہتا ہے تدریجن اس طریقے سے دیوان بن جاتا اسی طریقے سے محمد کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پورا کا پورا اقدم نازل ہو سکتا تھا یہ تو در حقیقت انسان کی شان ہے یا انسان کی کیفیت ہے کہ وہ پوری کتاب دفتن واحدتن تو وہ پروڈیوس نہیں کر سکتا پورا دیوان کوئی شاعر جو ہے وہ ایک دن کے اندر تو اس نے نہیں کہا ہے بلکہ اسے وقت لگتا ہے تدریجن وہ کہتا ہے محنت کرتا ہے کچھ تکلف بھی کرتا ہے کچھ آورت کرتا ہے کبھی آمد بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ تدریجن وہ کلام جو ہے پھر مدمن ہوتا ہے دیوان کی شکل میں تو یہ تو اسی طرح کی چیز ہے لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْرَةً وَاحِدًا کیوں نہیں یک دم نازل ہو گیا اب اس کا جواب دیا ہے قَزَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تسبیت جمع عطا کریں یعنی وہ بات کے جو عام انسانوں کی مسلحت میں ہے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مسئلہ پر مبنی ہے کہ آپ کے لیے بھی شاید قرآن مجید یک بار بھی اس کا تحمل کرنا مشکل ہو جاتا لَوْ انزلْنَا حَاذَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَيْتَهُ خَاشًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْتِ اللَّهِ اور نوٹ کیجئے وہاں لفظے انزال آیا ہے لَوْ انزلْنَا حَاذَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ اگر ہم اس پورے کے پورے قرآن کو دفتاً پہاڑ پر نازل کر دیتے تو دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا دم جاتا خاص رم متصدیاں مِنْ خَشْتِ اللَّهِ معلوم یہ ہوا کہ قلبِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو تسبیت جمعو ٹھہراؤ عطا کرنے کے لیے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا رَتْلِ کہتے ہیں چھوٹے پیمانے کو چھوٹے چھوٹے پٹکڑے کرنا ہم نے اس کو جیسے اتارا ہے بدرز ترتیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اور فرمایا وَلَا يَعْتُونَكِ بِمَثَلٍ إِلَّا جَئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَاسْتَنَ تَفْسِيرًا اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں اے نبی جو اعتراض بھی یہ کریں گے ہم اس کا بہترین جواب آپ کو عطا کر دیں گے لیکن دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ ایک مسلسل کا شاکش ہے جو آپ کے اور یہ مشرقین عرب کے درمیان چل رہی ہے آج وہ ایک بات کہتے ہیں اسی وقت اسے اس کا جواب دیا جائے تو یہ در حقیقت موضوع ہے آپ کی اس جد و جہود کے لیے اگر یہ سارا کا سارا کلامِ الٰہی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو یہ حالات کے ساتھ اس کی مطابقت اور ان کی طرف سے پیش ہونے والے اعتراضات کا بروقت جواب دینا اس میں جو اپنی جگہ پر موضوعیت ہے اور اس میں کی اپنی جو تاثیر ہے اس کے اندر جو اثر انداز ہونے کی کیفیت ہے وہ پھر حاصل نہ ہوتی اس اعتبار سے قرآنِ مجید کو تدریجاً نازل کیا گیا بطرزِ تنزیل حضور پر قرآن کے نزول کے زمن میں اب دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور نوٹ کر لیجئے یہ صرف معلومات کے زمن کی باتیں ہیں زمانہِ نزول اس کا کیا ہے اپنے ذہن میں اس کو جمع لیجئے ہم جس حساب سے بات کرنے کے عادی ہیں سنِ عیسوی جو ہے اسی کے حساب سے ہمارا پورا ذہن کا سغرہ کبرہ بنا ہوا ہے اس کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ چھے سو دس عیسوی سے چھے سو بتیس عیسوی تک یہ بائیس ورس ہیں شمسی سال چونکہ بڑا ہوتا ہے نو دن اس اعتبار سے وہ تئیس نہیں تئیس قمری بنیں گے اور قمری بنیں گے یا تو چالیس عام الفیل سے شروع کریں گے یا یہ کہ قبل حجرت بارہ قبل حجرت اور گیارہ حجری تک وہ تئیس سال بن جائیں گے تئیس سال قمری ہیں جن کے دوران یہ قرآن نازل ہوا بترز تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے شمسی حساب سے یہ بائیس ورس ہیں چھے سو دس عیسوی سے لے کر چھے سو بتیس عیسوی تک ان بائیس سالوں کے دوران قرآن نازل ہوا ایک رائے ذرا کمزور سی یہ بھی ہے کہ اس کا نوزول کا زمانہ تئیس ورس نہیں ہے بلکہ بیس برس ہیں اس لیے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین برس تک حضرت اسرافیل رہے ہیں یہ بعض روایات میں تفصیلات موجود ہیں اور کوئی تعلیم ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا تعلیم تھی یہ فرشتے نے تعلیم دی ہے اور تین برس تک یہ تعلیم ہوتی رہی ہے پھر اس کے بعد قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے لیکن اس قول کا زوف اس بات سے خود بخود ظاہر ہے کہ یہ تین برس کی تعلیم کا بھی جو روایت آتی ہے وہ بھی سورہ اقراء جو ہے سورة العلق کی پانچ آیات کے بعد ہے اقراء بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراء وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما علم یعلم تو روایت یہ کہتی ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد تین برس تک ایک وقفہ رہا قرآن مجید کے نزول میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل طور پر حضرت اسرافیل رہے اور انہوں نے حضور کو تعلیم دی ہو سکتا ہے علمہ شدید القوان اس میں مراد جو ہے حضرت اسرافیل ہو اگرچہ عام طور پر اس آیت میں مراد لیے جاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام علمہ شدید القوان زومرت فستوام وہو بالوفق العلاء ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین ودنا فاوحا الہ عبدہی ما اوحا بہرحال یہ قول ضعیفی سے اعتبار سے ہو گیا کہ اس میں خلی یہ شہادت موجود ہے کہ پہلے سورہ علق کی پانچ آیتیں نازل ہوئیں پھر تین سال کا وقفہ ہے تو جو ہے کہ قرآن مجید میں چھوکے وہ سورہ اقراع کی پانچ آیتیں بھی تو اسی کا حصہ ہے سورہ علق کا لہذا صحیح قول یہی ہے کہ زمانہ نزول جو ہے قرآن حکیم کا وہ تیئیس قمری اور بائیس شمسی سال ہیں اب یہ کہ جگہ نزول کی کونسی ہے اس میں صرف ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے تقریباً پورا کا پورا قرآن حجاز میں نازل ہوا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر حجاز سے باہر کا نہیں ہے آغاز وحی کے بعد اس سے پہلے آغاز وحی سے قبل آپ نے سفر کیے ہیں شام کا سفر آپ کرتے تھے یقیناً یمن بھی آپ جاتے ہی ہوں گے اس لیے کہ ریلت الشتائع والسیف قریش کے یہ دو سفر ہوتے تھے ایک وہ گرمیوں کے موسم میں اور وہ جاتے تھے شمال کی طرف اس لیے کہ وہ فلسطین کا علاقہ جو ہے ذرا نسبتاً تھنڈا ہے اور سردیوں کے موسم میں وہ جاتے تھے جنوب کی طرف یمن کی طرف اس لیے کہ وہ گرم علاقہ ہے تو لَيْلَا فِقُرَيْشِنِ اِلَا فِهِمْ رَيْنَةَ الشَّتَاعِ والسیف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارتی سفر کیے ہیں بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ آپ نے اس زمانے میں کوئی بحری سفر بھی کیا ہے گلف کو کروس کیا ہے اگرچہ یہ بات میں نے سنی تھی ایک لیکچر میں جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے دیا تھا حیدر آباد میں حیدر آباد سندھ میں لیکن بعد میں اس پر جرا ہوئی ہے کہ یہ بہت ہی کمزور قول ہے اور اس کے لیے کوئی سند موجود نہیں لیکن یہ کہ الخمر جہاں آج آباد ہے شہر یہاں پر تو ہر سال ایک بہت بڑا تجارتی میلہ لگتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تک آنا تو ثابت ہے لیکن بعض روایات جن میں سے جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک کا تذکرہ کیا تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ گلف کو کروس کیا ہے اور مکران کے ساحل پر کسی جگہ پر بھی آپ آئے واللہ عالم لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کی کوئی سند جو ہے اس کے لیے سموت فراہم نہیں ہو سکا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز وحی کے بعد اب آپ کو معلوم ہے دس سال تو آپ کے مکہ ہی میں ہیں اس کے بعد آپ نے تائف کا سفر کیا ہے پھر یہ آس پاس کے جو بھی کچھ آکاس کا میلہ ہے یا کچھ اور جو مندیاں لگتی تھی آس پاس کے قبائل ان میں آپ نے کچھ دعوتی سفر کیے ہیں پھر آپ نے حجرت فرمائی ہے اس کے بعد جو جنگیں ہیں وہ بھی سب حجاز کے علاقے میں ہوئی ہیں صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ غضوہ تبوک جو ہے لیکن تبوک بھی اصل میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حجاز ہی کا شمالی سرہ ہے اس اعتبار سے حجاز ہی کا علاقہ ہے پورا جس میں کہ قرآن حکیم نازل ہوا ان میں دو آیتیں مستثنہ اس اعتبار سے قرار دی جا سکتی ہیں کہ وہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ آسمان پر عطا ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ یہ ہے کہ شبہ میراج میں اللہ تعالی نے جو تین تحفے عطا کیے حضور کو امت کے لئے ایک نماز کی فرضیت اور دو آیات اور کہا گیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہی من ربہی والمومنون یہ الہ آخری سورہ یہ دو آیتیں جو ہیں آخری یہ عرش تلے کے دو خزانے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج میں عطا ہوئے گویا کہ یہ دو آیتیں تو مشتصنہ ہوئیں کہ یہ زمین پر نازل نہیں ہوئے حضور پر بلکہ حضور کو عطا کی گئی ہیں جبکہ آپ خود صدت المنتحہ پر تھے اور خود آپ ساتھ میں آسمان پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم باقی پورا قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے اور یوں جغرافیہ یہ اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ حجاز کا پورا علاقہ جو ہے وہ نزول قرآن کا وہ محبت وحی ہے وہاں حبوط ہوا ہے مزول ہوا ہے اس وحی کا جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے تیسری شئے میں نے ارس کیا تھا کہ قرآن کے بارے میں تین چیزیں ہیں بنیادی اعتقادی نمبر ایک یہ اللہ کا کلام ہے نمبر دو یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تیسری بات یہ محفوظ ہے منو عن کل کا کل اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ بیشی ہوئی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے یہ گویا کہ ہمارے عقیدے کا جزوے لا ینفق ہے اس میں کوئی اشتباع ہے جو اہل تشیعوں نے پیدا کیا ہے لیکن ان کی بات بھی میں کچھ یقین کے ساتھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کہہ دیکھو تو ان کا قول بھی یہی سامنے آتا ہے کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں محفوظ مانتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے عوام میں جو چیزیں مشہور ہیں کہ فلان آیت اس میں سے نکال دی گئی اور فلان صورت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدہ میں اور شان میں وہ اس میں سے نکال دی گئی وغیرہ وغیرہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان کے عوام الناس اور عوام کل انعام کی باتیں ہیں یا یہ کہ واقعیتن یہ ان کے اعتقادات میں شامل ہیں لیکن یہ کہ بہرحال کم سے کم اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن حکیم محفوظ ہے کل کا کل منو عنہ ہمارے سامنے موجود ہے اس کے لیے خود قرآن مجید سے جو گواہی ملتی ہے وہ سب سے زیادہ نمائع تو سورہ قیامہ لا تحرک به لسانک لتعجل بی انعلينا جمعہو وقرآنہ فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قرآنہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ازراح شفقت فرمایا آپ اپنے اوپر یہ مشقت نہ جھیلیے تیزی سے زبان کو حرکت دے کر قرآن کو یاد کرنے کی کوشش نہ کیجئے ہمارے ذمہ ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اسے جمع کر دیں گے آپ کے سینہ مبارک کے اندر اور اس کی ترتیب قائم کر دیں گے اس کو پڑھوا دیں گے آپ کو جس ترتیب سے یہ نازل ہو رہا ہے اس کی زیادہ فکر نہ کیجئے اصل ترتیب جس میں کہ اس کو مرتب کیا جانا پیش نظر ہے ہمارے جو اصل ترتیب ہے لوہ محفوظ کی اسی میں ہم اسی ترتیب سے آپ کو پڑھوا دیں گے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيْعَانَةً پھر اگر کہیں ابتدا میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں محسوس ہو کہ اجمال ہے ابحام ہے وضاحت کی ضرورت ہے اس کی توضیح اور تبیین بھی ہمارے ذمہ ہیں یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی اگر ان آیات کو قرآن مجید کی آیات مانتا ہے کوئی شخص تو اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید پورا کا پورا جمع ہوا ہے اس کا کوئی حصہ زائے نہیں ہو سراحت کے ساتھ پھر یہ مذکور ہے سورة الحجر کی آیت نمبر نو میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس اَذِّكْر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ گویا کہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نے نازل کیا ہم محافظ ہیں اور اس کے علاوہ جو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ حرف اُورَا رَیْمْ نَي تبدیل نَي آیات شرمندہ تاویل نَي تین اعتبارات سے نفی کی ہیں نمبر ایک اس کے حرف میں اس کے مطن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں یہ مِنُو عَن محفوظ ہے نمبر دو تبدیل نَي اس میں کہیں کوئی تحریف ہوئی ہو کہیں تبدیلی کی گئی ہو کہیں لفظ بدل دیا گیا ہو قطن نہیں حرف اُورَا رَیْمْ نَي تبدیل نَي آیات شرمندہ تاویل نَي یا یہ کہ اس کی آیتیں جو ہیں ان کی کوئی الٹی سلٹی تاویل بھی کی جا سکتی ہو نَي یہ دوسری بات بظاہر بہت بڑا دعویٰ معلوم ہوتا ہے کہ آخر تاویل کے اعتبار سے تو قرآن مجید کے معانی کے اندر تحریف معانوی تحریف تو لوگوں نے کی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کہیں معانوی تحریف کی کوشش بھی ہوئی ہے وہ قطعان درجہ استناد کو نہیں پہنچ سکیں اسے کبھی بھی جس کو کہا جا استقلال اور دوام حاصل نہیں ہو سکا قرآن نے خود اس کو رد کر دیا جس طریقے سے کہ مکھی دودھ میں سے نکال کر پھینک دی جائے اسی طریقے سے وہ غلط تاویلات بھی کہیں بھی جڑ نہیں پکڑ سکیں ہیں امت کی تاریخ کے دوران اور ایسے ہی نکال دی گئی ہیں اس کی بھی سنت قرآن میں موجود ہے سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر بیالیس میں لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اس قرآن پر حملہ آور نہیں ہو سکتا باطل نہ سامنے سے نہ پیچھے سے ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے اس میں کوئی تحریف ہو جائے اس کا کوئی حسنہ نکال دیا جائے اس میں کوئی غیر قرآن شامل کر دیا جائے بلکہ میں یہاں پر وہ بھی یہ باپ کو آیت سنا دوں یہ گویا کہ ایک مبالغے کا انداز ہے نفی کے اندر مبالغہ مبالغہ فِ النفی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَاوِي لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّا لَقَطَعْنَا مِنْ الْوَطِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ عَدٍ عَنْهُ حَاجِسِينَ کہ کوئی اور تو کیا کرے گا اس میں کوئی اضافہ اگر خود ہمارے نبی بالفرض محال اگر ہمارے نبی محمد بھی اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی چیز اس میں شامل کر دیں تو ہم ان کا داہنہ ہاتھ پکڑیں گے اور ان کی شہرک کانک دیں گے اور تم میں سے کوئی نہیں ہوگا کوئی بڑے سے بڑا ان کا محافظ اور حامی اور مددگار جو انہیں بچا سکے ہماری پکڑ سے تو یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہاں اس شدت کے ساتھ نفی کر دی گئی بلکہ جب کہا جاتا تھا کہ اس کو عوبد دل ہو یہ مطالبہ کیا جاتا تھا اے تب قرآن ان غیر حاضر عوبد دل ہو اے نبی یہ قرآن جو ہے بہت ریجد ہے محمد بہا ہی انکمپرومائزنگ ہے کچھ تو بہرحال گیو انٹیک سے دنیا میں معاملات ہوتے ہیں کچھ آپ نرم پڑے کچھ ہم نرم پڑے یہ تو چاہتے ہیں نبی کہ آپ ذرا ڈھیلے ہو جائیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے لیکن یہ کہ ذرا آپ ترمیم کیجئے اس میں اعتبع قرآن ان غیر حاضر عوبد دل ہو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لائیے یا یہ کہ اس میں کچھ تبدیلی کیجئے کچھ ترمیم کیجئے قُلْ مَا يَكُونُ لِيَنُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِهِ اِن اتَّبِعِ اللَّهَ مَا يُحَا إِلَيَّ نبی کہہ دیجئے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے جی سے اپنے خیال سے اپنے ارادے سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکوں میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مت پر نازل کیا جا رہا ہے یہ ہے قرآن مجید کی شان لفظاً مطنن معنن محفوظ اب آئیے اگلی بحث ہے قرآن مجید کی زبان کیا ہے اس زبان کی شان کیا ہے یہ بات بھی قرآن مجید نے ریپیٹڈ لی بہت تقرار کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے یہ قرآن عربی مبین میں ہے شست عربی صاف عربی کھلی عربی سلیس عربی عربی مبین واضح عربی بالکل صاف عربی زبان اب اس کو نوٹ کیجئے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے حروف و اسوات کا جامعہ اس نے پہنا وہ حروف و اسوات لوح محفوظ میں ہیں اس کے بعد وہ نازل ہوا کلام الہی قول جبرائیل اور قول محمد بن کر لوگوں کے سامنے آیا یہ عربی زبان میں چنانچہ وہی جو سورہ زخرف کی آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی تھی حامین والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اسے بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو جو مخاطب اول ہے جو قوم آباد تھی حجاز میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری زبان میں اس قرآن کو ہم نے بنایا اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس نے اولاً حروف و اسوات کا جامعہ جو ہے پہنا ہے اور پھر تمہاری زبان عربی جو تمہاری زبان ہے اس کا جامع پہن کر یہ قرآن حکیم جو ہے تمہارے سامنے لازل کیا گیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو یہی بات کہی گئی سورہ یوسف کے شروع میں علف لام را تلک آیات الكتاب المبین اِنَّا انزلناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ پھر کہیں فرما جاتا ہے عربی مبین وحثِ عربی کھلی عربی کہیں فرما جاتا ہے قرآنًا عربیًا غیرزی عوج اس میں کہیں کوئی کجی نہیں ایج پیچ نہیں سلیس زبان بہت کھلی زبان وحثِ زبان الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَ کوئی ایج پیچ کوئی پہلیاں بجوانے کا انداز نہیں صاف شستہ سلیس عربی یہ عربی کونسی ہے یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربی زبان ایک ہے اس کے ڈائلیکس اس کی بولیاں بے شمار ہیں خود جزیرہ نمائے عرب جو ہے اس میں بے شمار بولیاں تھیں تلفظ مختلف تھے لہجے مختلف تھے بعض الفاظ کسی ایک خاص علاقے میں مستعمل تھے دوسرے علاقے کے لوگ ان الفاظ کو جانتے ہی نہیں تھے آج بھی کہنے کو تو اور لیبیا کی زبان بھی عربی ہے اور الجزائر کی زبان بھی عربی ہے اور مورطانیہ کی زبان بھی عربی ہے اور حجاز کی زبان بھی عربی ہے لیکن یہ کہ ایک عربی جو ہے جو ان کے ہاں کہلاتی ہے فسی عربی وہ تو ایک ہے اور وہ در حقیقت اسی لیے ایک ہے کہ قرآن مجید نے اسے دوام عطا کیا ہے یہ قرآن مجید کا احسان ہے عربی زبان پر اس لیے کہ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو چودہ سو برس تو بہرحال گزر چکے قرآن مجید کے نزول کو کہ جو چودہ سو برس تک اس طریقے سے ایک ہی شان اور ایک ہی کیفیت کے ساتھ باقی رہے آپ اردو زبان کو دیکھئے دو سو برس قبل کی اردو بلکہ سو برس قبل کی اردو دکن کی اردو وہاں سے آپ اس کی وہ اردو ہمیں آج سمجھ میں بھی نہیں آسکتی کتنی تبدیلی اس میں ہوئی ہے اسی طریقے سے فارسی زبان پرانی فارسی پھر ایک اور فارسی تھی کہ جو عربوں کی آمد جو ہوئی ہے ایران میں اسلام کے ظہور کے بعد پھر وہ فارسی کا رنگ بدلا اب اس کو پھر بدلا گیا ہے اس میں سے عربی الفاظ نکالے گئے ہیں اس کو نیشنلائز کیا گیا ہے کہ اس میں سے عربی الفاظ جو ہیں ان کو نکال کر اور لہجے بھی بدل دئیے گئے ہیں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک فارسی وہ ہے جو افغانستان میں بولی جاتی ہے وہ فارسی وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ جو بھی فارسی یہاں پڑھائی جاتی تھی وہ بہت فارسی تھی آج جو فارسی پڑھائی جا رہی ہے ایران میں وہ بہت مختلف ہے اپنے لہجے میں بھی اپنے انفاظ کے اعتبار سے لیکن عربی زبان فصی زبان ایک ہے اور یہ زبان نسل میں حجاز کے بدلوں کی زبان تھی پورا قرآن حکیم حجاز میں نازل ہوا یہ میں ارز کر چکا ہوں حجاز میں جو بادیا نشین تھے اس لیے کہ عربوں کا کہنا یہ تھا کہ خالص زبان بادیا نشینوں کی ہے شہر والوں کی نہیں اس لیے کہ مکہ شہر تھا اور مکہ میں لوگ آتے تھے قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں جہاں اس طرح کی عام درفتوں تو زبان خالص نہیں رہتی غیر زبانوں کے الفاظ وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں اور مستعمل ہو جاتے ہیں بولچال میں آ جاتے ہیں خاص اس وجہ سے شرفہ جو تھے مکہ کے وہ اپنے بچوں کو جو بھیج دیتے تھے پیدائش کے فوراں بعد ایک تو یہ کہ وہ جو ان کے ہاں دودھ پلانے کا معاملہ تھا اور پھر یہ کہ تھا کہ ان کی زبان صاف رہے خالص عربی زبان رہے وہ ہر ملاوٹ سے پاک رہے تو قرآن مجید حجاز کے بادیا نشینوں کی زبان میں نازل ہوا ہے البتہ یہ کہ یہ ثابت ہے اور اس پر علامہ جلال الدین سیوتی نے تو لمبی لمبی فیرستے بھی مرتب کر دی ہیں یہ ثابت ہے کہ کچھ الفاظ جو دوسرے طبائل اور دوسرے علاقوں کی زبانوں کے ہیں وہ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں بلکہ ایک اگرچہ مختلف فی بحث ہے اس میں اختلاف ہے لیکن اتفاق تقریباً اسی پر اجماع ہے تقریباً کہ غیر عربی زبان کے الفاظ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں جو معرب ہو گئے ہیں یہ تمام نام جو ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق یہ الفاظ جو ہیں جو در حقیقت ابرانی زبان کے الفاظ ہیں ایل جو ہے ابرانی زبان میں اللہ کے لئے ہے اور وہ لفظ جو ہے ایل والا وہ ہمارے ہاں چلا ہے آیا ہے قرآن مجید کے اندر اسی طریقے سے سجیل سنگِ گل یہ فارسی کا لفظ ہے سنگِ گل مٹی کے کنکر مٹی جہاں کہیں سہرہ کے اندر بارش ہو اور بارش کے نتیجے میں اگر ہلکی سی فوار پڑی ہو تو وہ ریت جو ہے جو قطنے ہیں بارش کے ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں اور پھر جب تیز دھوپ پڑتی ہے تو وہ پک جاتے ہیں جیسے کہ بھٹے کو پکا دیا گیا اور ایٹوں کو کنکر بن گئے یہ کنکر جو ہیں سجیل کہلاتے ہیں سنگِ گل کا معرب ہے لیکن یہ کہ ایسے الفاظ کی ایک فیرست علیدہ سے مرتب کر دی گئی ہے کہ یہ مختلف الفاظ دوسری زبانوں کے جو معرب ہو کر آگئے عربی زبان میں وہ بھی قرآنِ مجید میں ہیں باز اور یہ کہ دوسری جو لغتیں ہیں عرب کے مختلف علاقے کے لوگوں کی ان کی بھی بعض جو الفاظ موجود ہیں لیکن وہ گنتی کے اور ان کی فیرستیں مرتب کر دی گئیں باقی اکثر اور بیشتر قرآنِ مجید کی زبان جس دبان میں قرآن نازل ہوا وہ عربی ہے بازیہ نشینوں کی حجاز کے علاقے کے اور اس میں فساحت و بلاغت اپنی انتہا کو ہے یہ تو وجوہِ اجاز القرآن پر میں بعد میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ کل لیکن یہ کہ یہ وہ بات ہے جس کا لوہہ تسلیم کیا گیا اس کی فساحت اس کی بلاغت نکتہِ عروج کو اس کی میراج اسی طریقے سے اس میں ایک آہنگ ہے سوتی آہنگ اس کا ایک دیوائن میوزک ہے ملکوتی غنا ہے اس کی عزوبت ہے اس کی مٹھاس ہے یہ دونوں چیزیں ہیں جو گویا کہ پورے طور سے اس وقت عرب میں تسلیم کی گئی اور سب سے زیادہ جو لوگوں پر مرعوبیت تاریح ہوئی ہے قرآنِ حکیم کی وہ درحقیقت قرآنِ مجید کی فساحت بلاغت عزوبت اور ان کی اپنی زبان میں ہونے کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے بہترین جو ہے ناقد بھی وہی ہو سکتے تھے اور تنقید جو ہے آپ کو معلوم ہے عدب میں دونوں سنس میں آتا ہے تنقید کوئی خامی جو ہے اس کو نمائع کرنا اور ایویلیویٹ کرنا اس کو ایسیس کرنا اس میں اگر کوئی محاسن ہے تو ان کو سمجھنا اور بیان کرنا اس اعتبار سے تسلیم کیا گیا کہ فساحت و بلاغت کی میراج باقی یہ میں ارس کر چکا ہوں کہ عربی زبان مختلف علاقوں میں آج بھی بہت سے مختلف لہجے اور مختلف بولیوں کی شکل اختیار کر چکی ہے کلوکی العربی ایک ملکی دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی خود نزول قرآن کے زمانے میں نجد کے لوگوں کی زبان حجاز کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ نجد سے کچھ لوگ آئے اور وہ حضور سے کوئی گفتگو کر رہے تھے جو بڑی مشکل سے سمجھ میں آ رہی تھی اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے آج بھی جو ہے جو نجد کے لوگ ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ عربی سے بارہ واقفیت ہمیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی عربی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ان کا لہجہ بلکل مختلف ہے تو یہ حجاز کے بددوں کی بادیا نشینوں کی زبان ہے قرآن حکیم کی اور ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں اگر تو تحقیق اور تدمر قرآن کا حق ادا کرنا ہو تو شیر جاہلی کا پڑھنا ضروری ہے اگرچہ اب یہ چودہ سو برس گزرے ہیں یہ امت کہیں بیکار اور خاموش نہیں بیٹھی رہی عیمہ لغت نے ایک ایک لفظ کی تحقیق کر کے اور بڑی گہرائیوں میں اتر کر شیر جاہلی کے حوالے سے اور ہر طرح سے جتنے بھی استشارت ہو سکتے تھے ان سب کو کھنگال کر ان ماددوں کے مفہوم جو معین کر دیئے ہیں تو ایک عام قاری کے لیے جو قرآن سے تذکر کرنا چاہے صرف ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے اس کھکیڑ میں پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ شیر جاہلی اس زمانے کے اشار جو ہیں وہ عمرو القیس کی اشار کو اور یہ کہ صبع مولقہ کی اشار جو ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کے اقدے حل کرے لیکن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں اگر تدبر قرآن کا حق ادا کرنا تحقیق جب کی جاتی ہے تو کسی ایک لفظ کے اوپر جو ہے اس کی جب تک کہ اصل پوری طریقے سے اس کی بال کی کھال نہ اتار لی جائے تحقیق کا حق ادا نہیں ہوتا اس اعتبار سے اس زبان کو جو شعر جاہلی کی زبان ہے سمجھنا تدمر قرآن کے لئے یقیناً ضروری ہے اگلی بحث قرآن کے اسماع و صفات علامہ جلال الدین سیوتی نے بڑی ان کی شورہ اعفاق کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن پچپن نام جمع کیے ہیں قرآن کے اسماع و صفات قرآن حکیم بھی سے لے کر پچپن کے فرس مرتب کی اور میں نے آج جب اس پر غور کیا تو اندادہ ہوا کہ وہ بھی کامل نہیں ہے اس لیے کہ لفظ برہان ان کی فیرست میں شامل نہیں در حقیقت قرآن مجید کی صفات قرآن مجید کی شانے قرآن مجید کی تاثیر کے لئے مختلف الفاظ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو پچپن ہی نہیں اس سے بھی زیادہ الفاظ بن جائیں گے لیکن میں نے انہیں تقسیم کیا ہے دو حصوں میں ایک وہ ہے کہ جو لفظ مفرد کی حیثیت سے اور معرفہ کی شکل میں قرآن مجید میں قرآن کے لئے مارد ہوئے مفرد ہو ایک صفت ہے جو موصوف کے ساتھ آ رہی ہے قرآن مجید اب مجید قرآن کا نام نہیں ہے یہ در حقیقت صفت ہے قرآن کی صفت اور القرآن مجید بھی کہا گیا ہے اس اعتبار سے اگرچہ الف نام کے ساتھ بھی المجید کیونکہ موصوف کے ساتھ مل کر آیا ہے تو اس کو میں صفت قرار دے رہا ہوں جو الفاظ تنہا آئے ہیں قرآن مجید کے لئے بطور نام بطور اسم اور ان میں سے اکثر و بیشتر وہی ہوں گے جن کے ساتھ الف نام لام معرفہ جو ہے لام تعریف لگا ہوا ہوگا ان ناموں کی فیرست اگر کچھ مرتب کریں تو وہ یہ بنے گی اہم ترین نام جو ایکسکروسیو ہے قرآن کے لئے میں بعد میں اس کی وضاعت کروں گا وہ تو ہے القرآن اس کے بعد سب سے زیادہ کسرت سے استعمال ہونے والا الکتاب اس کے بعد قرآن کی اصل حقیقت پر روشنی ڈالنے والا اہم ترین نام الزکر قرآن مجید کی افادیت کے لئے سب سے زیادہ جامع نام الہدا قرآن مجید کی نوعیت کہہ لیجئے اپنی جگہ پر اس کی حیثیت اس کے اعتبار سے ان نور قرآن مجید کی ایک شان اور دوست ایک نیک نفس کے طور پر آیا ہے الفرقان فرق کر دینے والی شئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدہ کر دینے والی شئے پھر الوحی بھی آیا ہے انظروکم بالوحی وحی الوحی اس طریقے سے اور کلام اللہ جیسا کہ ابھی میں نے ارز کیا حتی یسمع کلام اللہ چونکہ اللہ کے ساتھ ہو کر مضاف ہوا ہے یہاں پر کلام تو یہ بھی معرفہ بن گیا کلام اللہ اللہ کا کلام میرے نزدیک جنہیں ہم نام قرار دیں قرآن کے وہ تو یہی بنتے ہیں فیرست اگرچے جیسا کہ میں نے ارز کیا جو نصبی قرآن کے لیے صفت کے طور پر جو نصبی اس کی کسی شان کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں آگیا ہے علامہ جلال الدین سیوتی نے اس کو شامل کر لیا فیرست پچپن بنا لی اور وہ بھی میں نے ارز کیا وہ بھی مکمل نہیں لیکن صفات کے لیے جو الفاظ آئے ہیں کرین انہو لقرآن کرین الحکین یعسین والقرآن الحکین انکا لمن المرسلین العظیم قرآن حکین قرآن العظیم ولقد آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم المجید بل ہوا قرآن مجید قعاف والقرآن المجید تو لفظ مجید بھی آیا ہے المبین والکتاب المبین جیسے کہ ابھی ہم نے اس آیت کا حوالہ دیا پھر رحمت خدم ورحمہ یہ رحمت ہے العلی ابھی آیت جو پڑی تھی وَإِنَّهُ لَدَيْنَا وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ العلی ہے بہوت بلند و بالا بسائر بشرا بشیر جو کہ انبیاء کے لیے الفاظ آتے ہیں بشیر اور نظیر وہ خود قرآن کے لیے بھی آئے ہیں قرآن اپنی اجداد میں فِي نَفْسِهِ بَشِیر بھی ہے نظیر بھی ہے عزیز بھی ہے کتاب عزیز بلاغ بیان احسن القصص احسن الحدیث موعظہ شفاء قَدْ جَاكُمْ موعظة من ربکم وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُدُورِ اور ایسے ہی مبارک محیمن قیم شافی مصانی متشابہ یہ مختلف الفاظ ہیں مختلف شانے ہیں پوری میں فیرست نہیں اس وطا کو سنا رہا لیکن یہ کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ننان میں سو اللہ کی شانے ہیں اللہ کی صفات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بھی آپ نے اسی طریقے سے فیرست پڑھی ہوئے مختلف شانے ہیں آپ کی اس کے اعتبار سے آپ بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں آپ کی جتنی بھی شانے ہیں وہ بیان ہوئی ہیں المعلم بھی ہیں البتہ ان میں سب سے اہم نام جس کے لیے میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا ایکسکلوسیف یہ کسی اور کتاب کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا ورنہ تورات کتاب بھی ہے تورات ہدایت بھی تھی تورات کے لیے لفظ نور بھی آیا ہے ہم نے تورات نازل کی فیہا حدم و نور ہم نے انجیل نازل کی تھی فیہا حدم و نور خود قرآن مجید بھی ہدا بھی ہے نور بھی ہے رحمت بھی ہے تو بقیہ تمام الفاظ تو مشترک ہیں کتاب لیکن یہ کہ القرآن اس لفظ کا اطلاق کسی اور کتب سماویہ میں سے کسی اور کتاب پر نہیں ہوا یہ تنہا قرآن مجید کے لیے ہے ایکسکلوسیف نام اسی لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس میں علم ہے اور اس میں جامد ہے یہ اس میں مشتق نہیں ہے اس کے لیے مثال ذہن میں رکھئے جیسے کہ میں نے سورہ اخلاص کے زمن میں اللہ تعالیٰ کا جو نام اللہ ہے اس کے بارے میں ارز کیا تھا ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے یہ مشتق نہیں ہے اس میں علم ہے یہ کسی اور مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے یہ تو اس میں ذات ہے اس میں علم ہے اور اس میں جامد ہے ایک رائے یہ ہے لیکن ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی نام ہے رحیم الرحیم رحیم صفت ہے الرحیم نام ہو گیا علیم صفت ہے العلیم مام نام صفاتی ہے اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کا یہ نام بھی صفاتی ہے الہ پر علف لام داخل ہوا الالہ اس میں سے بدغم ہو گئے دو لام اللہ الالہ سے اللہ بنائے تو یہ دوسری رائے ہے بین ہی جو معاملہ اختلافی ہے لفظ اللہ کے بارے میں وہی اختلاف ہے لفظ قرآن کے بارے میں ایک رائے یہ کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں عالم ہے اس کو کوئی اور اس کا مادہ نہیں دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے لیکن پھر اس مادے کی تعین میں اختلاف ہے ایک یہ کہ لفظ اس کا مادہ جو ہے وہ قرن ہے قاف را نون گویا کہ قرآن میں جو نون ہے وہ بھی حرف اصلی ہے ایک مادہ یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے قاف را اور حمزہ یہ گویا کہ محموز ہے حمزہ ہے اس میں اس اعتبار سے یہ قاف را اور حمزہ اس کا مادہ ہے میں یہ باتیں صرف فرض کر رہا ہوں اہلِ علم کے لیے ذرا سے دلچسپی کے لیے قرن سے اب جن لوگوں نے قرن کو اس کا مادہ مانا ہے کہ اس سے قرآن کا لفظ بنا ہے ان کی بھی دو رائے ہیں ایک عرب کہتے ہیں قورنت الشیعہ وب الشیعہ کوئی چیز دوسری شیعہ کے ساتھ شامل کر دی گئی قورنا تو اس سے قرآن بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ تعالیٰ کا کلام جو وقتاً فوقتاً نازن ہوا اس کو جب جمع کر دیا گیا تو وہ لفظ قرآن بن گیا قرنت الشیعہ قرنت الشیعہ تو امام اشعری جو ہے وہ بھی اس رائے کے قائل ہیں ایک رائے یہ ہے امام فراج جو بہت بڑے امام ہیں لغت کے کہ قرینہ اور قرائن سے بنا ہے یہ قرائن ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے کچھ آثار قرائن تو قرآن مجید کی آیات چونکہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں کتاباً متشابہاً مسانیاں یہ قرآن مجید کی صفت ہے ایک مقام پر وارد ہوئی ہے اس اعتبار سے یہ قرینہ ہیں آپس میں قرانہ ہیں یہ آیات اس اعتبار سے قرن سے قرآن بن گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قافرہ اور حمزہ اس کا مادہ ہے وہ قراج کا اس کو مستر مانتے ہیں قراج پڑھنا اقراء پڑھو تو مادہ اس کا مستر وہ قرآن لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مستر کا عام معروف یہ وزن نہیں ہے لیکن اس کی مثال عربی میں موجود ہے رجحان رجحان میں رجہ راجح نون اصلی نہیں ہے لیکن مستر کے اندر نون آگیا غفران غفران کا مادہ مجید ہے نون اس میں شابل نہیں ہے غین فے اور راہ ہے لیکن غفران غفرانک غفرانک ربنا وعلیق المصیر تو جیسے رجحان اور غفران مصدر ہیں ایسے ہی قراءت کا مصدر ہے قرآن پڑھنا اور مصدر مساوقات آ جاتا ہے مفعول کی جگہ پر گویا کہ پڑھی جانے والی شیع پڑھی گئی شیع قرآن ہے اور ایک عرب کہتے ہیں قرآت الماء فی الحوض میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر اور اسی سے لفظ قریہ بنا ہے لوگ جہاں جمع ہو جائیں گویا کہ قرآن سے مطلب ہے اللہ کا کلام جہاں جمع کر لیا گیا تمام آیات جب جمع کر لی گئیں تو یہ قرآن بن گیا جیسے قریہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ آباد ہو جائیں ملجل کر رہ رہے ہو اسی طریقے سے یہ جو قرآت الماء فی الحوض میں نے پانی جمع کر لیا ہے تو جمع کرنے کا مفہوم جو ہے قرآ میں بھی ہے اور جمع کرنے کا مفہوم قرن میں بھی ہے یہ دونوں مادنے جو ہیں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں بہرحال یہ ہے اس نفس کے نغمی بحث باقی یہ کہ قرآن مجید اب میں اگلی بحث پر آ رہا ہوں کہ اس کا اسلوب کلام کیا ہے قرآن مجید نے سب سے زیادہ شد و مت کے ساتھ جو نفی کی ہے وہ اس بات کی کہ یہ شعر نہیں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّرْتِ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ ہم نے اپنے اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں نہ یہ ان کی شایانِ شان ہے شعراء کے بارے میں اس سورہ شعراء میں جو صفات آئی ہیں بلوموم مستثناء لوگ ہیں وہ شاعر کے جن کے اندر وہ صفات نہ ہو ورنہ وہ کمزوریاں جو ہیں وَالشُعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ عَلَمْتَرَا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيمُونَ اِنَّهُمْ يَقِيلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں اور ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں اور عام طور پر وہی لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں کہ جو خود غاوی ہوتے ہیں وَالشُعْرَاءُ يَتَّبِعُمُ الْغَاوُونَ اِلَّا آگے استثناء بھی آیا ہے لیکن جو یوں سمجھ لیے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول اس اعتبار سے شعر گوئی جو ہے وہ قرآن مجید کے نزدیک کوئی اچھی بات نہیں اچھی شعر نہیں کوئی ایسی محمود صفت نہیں ہے کہ جو بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر شعر اگر پڑھتے بھی تھے تو کہیں نہ کوئی غلطی ہو جاتی تھی جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ویسے تو جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے ان کے اندر شعور کی سطح جو ہے کافی بلند ہوتی ہے لیکن شعر کو پڑھتے ہوئے کہیں نہ کہیں آگے پیچھے کوئی سکتا کہیں نہ کہیں کوئی گڑڑ کر دیں گے اس لیے کہ وہ جو ایک سنس ہے اس کی بہر کا اور اس کے وزن کا وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے بھی اللہ تعالی یہ تحمت ہٹانا چاہتا تھا کہ انہیں شاعر نہ کہا جائے لہٰذا وہ آپ کے اندر وصف ہی پیدا نہیں کیا بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں کوئی غلطی ہوئی حضرت عبو بکر کے سامنے آپ پڑھ رہے تھے تو مسکرائے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عرض کیا انہوں نے میں گواہی دیتا ہوں اشہدو انکہ رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْنَاُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَا تو آپ کو واقعیتاً شعر سے مناسبت نہیں ہے یعنی شعر کے اندر جو وزن اور اس کی بحر وغیرہ کا معاملہ ہے باقی جہاں تک اس کے مفہوم کا اور عالی مضامین اگر ہوں شعر میں تو خود حضور کا یہ فرمان ہے وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ الْحِكْمَةِ بہت سے بیان بہت سے خطبے بہت سے تقریریں تو جادو اثر ہوتی ہیں اور بہت سے اشعار کے اندر جو ہے حکمت کے خزانے ہوتے ہیں بعض اشعار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شعرات جو تھے ان کے خود پڑھے بھی ہیں اور ان کی تحسین فرمائی ہے لیکن یہ کہ قرآن شعر نہیں ہے البتہ ایک بات کہنے کی جنت کر رہا ہوں کہ ایک شاعری قدیم زمانے کی ہوتی تھی جس میں بحر اور وزن اور ردیف اور قافیہ اس کی پابندیاں ہوتی تھی بہت ہی سختی کے ساتھ اس کے اعتبار سے تو یقیناً قرآن شعر نہیں لیکن ایک شاعری جس کا رواج غالباً یہ میرا ایک اندازہ ہے میں اس کا محقق نہیں ہوں شاید یہ قرآن کے بعد ہی اس کے اسلوب کو چُرائیا گیا ہے جسے بلینک ورس آپ کہتے ہیں آزاد نظم آزاد نظم کے اندر جو صفات اور خصوصیات آج کل ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے اس لیے کہ اس میں ایک ردم بھی ہوتا ہے اس میں فواسل بھی ہے قوافی کی طرح پر سوتی آہنگ بھی ہے لیکن وہ شاعری جو کہ معروف شاعری تھی وَمَا عَلَّمْ نَعُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهِ اس کے اعتبار سے قرآن بڑی تاقید کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن شیئر نہیں دوسری بات عام معنی میں قرآن کتاب بھی نہیں ہے وہ اقبال کا مصرہ یہاں بھی کوٹ کر رہا ہوں اگرچہ اصل تو معنی وہ تھی جو میں بیان کر چکا ہوں یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگرست وہ اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ آج ہمارا جو تصور کتاب کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک موضوع کسی کتاب میں تصنیف میں اسے جب آپ چیپٹرز کی شکل دیتے ہیں ایک چیپٹر میں ایک بات مکمل ہو جانی چاہیے اگلے چیپٹر میں بات آگے چلے گی کوئی بات پچھلی ریپیٹ نہیں ہوگی تیسرے چیپٹر میں بات اور آگے چلے گی ایک کتاب جو ہے وحدت بنے گی ایک مضمون کے اعتبار سے اور اس میں جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر اس طریقے سے تقسیب ہو جائیں گے انوانات اور موضوعات اس پہلو سے اس اعتبار سے جو معروف معنی میں لفظ کتاب کا اطلاق کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اس معنی میں قرآن کتاب نہیں الکتاب ہے لکھی ہوئی شئے ہے اللہ تعالی نے اسے کتاب قرار دیا ہے سب سے زیادہ کسرت سے لفظ کتاب ہی قرآن میں آیا ہے ساڑھے تین سو جگہ آیا ہے قرآن اور قرآنا یہ تقریباً ستر مقام پر آیا ہے لیکن قرآن آیا ہے ایکسکروسیو اور کتاب کا لفظ آیا ہے وہ تورات کے لیے بھی انجیل کے لیے بھی علمِ خداوندی کے لیے بھی تقدیر کے لیے بھی اور قرآن مجید کے حصوں کے لیے بھی قرآن مجید کے احکام کے لیے بھی لیکن یہ کہ بہرحال کتاب اس معنی میں تو ہے معاذ اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کتاب نہیں ہے لیکن جس معنی میں ہم لفظ کتاب بولتے ہیں اس معنی میں قرآن کتاب نہیں تیسرے نمبر پر نفی کرنی چاہیے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مجموع مقالات ہو کلیکشن آف ایسیز نہیں ہے اس لیے کہ ہر ایسے ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شئے ہوتا ہے خود مکتفی مکمل اس کی کلیکشن ہے لیکن وہ شکل بھی قرآن مجید کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے اب یہ ہے کیا پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اس کا اسلوم ہے خطبے کا انداز خطبے کا ہے عرب میں دو ہی چیزیں زیادہ معروف تھیں یا خطابت یا شائری شعراء ان کے ہاں بڑے محبوب تھے شائری کا بڑا انہیں ذوق تھا شعراء کی بڑی قدر کرتے تھے بڑی قدر و منزلت ان کے مقابلے ہوتے تھے قصیدہ گوئی کے پھر ہر سال جو ہے جو سب سے بڑا شائر شمار ہوتا تھا اس کے سامنے باقی سب شائر سجدہ کرتے تھے باقاعدہ اس کی اظہار عظمت کے تسلیم کرنے کی ایک علامت کے طور پر پھر اس کا قصیدہ لٹکا دیا جاتا تھا بیت اللہ پر سبائی معلقہ وہی قصائد ہیں تو یا تو وہ شعروں سے واقف تھے یا خطبے خطیم تو قرآن مجید اس دور کی یہ جو دو سنفیں سب سے زیادہ معروف تھیں شائری اور خطبہ اس میں خطبے کے اسلوپ پر ہے اسی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم یہ مصف جو ہمارے پاس ہے مجموع خطبات الہیہ ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز ہر صورت ایک خطبے کے مانند ہے اس خطبے کے اعتبار سے چند باتیں ہیں جو نوٹ کر لیں خطبے میں مخاطب یا خطیب اور مخاطب جن سے کہ خطاب کیا جا رہا ہو ان کے درمیان ایک ذہنی رشتہ ہوتا ہے مخاطب یا خطیب کو معلوم ہے میرے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں ان کی فکر کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کے عقائد کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں جانتا ہے وہ ان کا حوالہ نہیں دے گا بحث نہیں کرے گا گفتموں کے اندر ان پر تنقید بھی کرے گا اس کی تصیح بھی کرے گا لیکن کوئی تبہیدی کلمات نہیں ہوں گے کہ اب میں تمہاری اس غلطی کی تصیح کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہارے اس خیال کی جو ہے یہ انداز نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک روانی کے ساتھ ایک خطیب جو ہے قادر کلام خطیب وہ اس کے اندر جو اس کے مخاطب اور مخاطب کے مابین جو ریپور ہوتا ہے ایک ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے ایک دوسرے سے واقف ہیں اور جو خاص طور پر جو مخاطبین ہیں ان کے فہم ان کی سمجھ ان کے عقائد ان کے نظریات سے وہ خطیب واقف ہوتا ہے تو یہ در حقیقت خطبے کی ایک شان ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہوتی ہے اور بغیر وارننگ کے ہوتی ہے ایک خطیب خطبہ دے رہا ہے وہ مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اور وہ مخاطب کر رہا ہے صدر صاحب کو صدر ایوب کے زمانے میں خطیب مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ایک دم گفتگو شروع کر دیتا تھا صدر ایوب کے ساتھ یا بھٹو صاحب کے ساتھ یا زیاؤلنگ صاحب کے ساتھ حالانکہ نہ وہ وہاں موجود ہیں وہ غائب کو حاضر فرض کر کے اور بساوقات حاضر کو غائب فرض کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بھی صیغہ غائب میں گفتگو شروع ہو جائے گی اور یہ بھی ایک بلاغت کا انداز ہے کبھی وہ بات ایک طرف کر رہا ہے کبھی دوسری طرف کر رہا ہے کبھی کسی غائب سے کر رہا ہے اور وہ انداز ہوگا خطابت کا اگرچہ وہ غائب وہاں موجود نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تحویل خطاب اور قرآن مجید پر غور کرنے کے زمن میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے خطاب کا رخ معیر کرنا یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے مخاطب کون ہے اسی کے اعتبار سے اس بات کا اصل مفہوم جو ہے اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے ورنہ اگر یہ کہ مخاطب کا قائم نہ ہو تو بہت سے بڑے بڑے بغالتے جو ہے جنم دے سکتے ہیں پھر یہ کہ خطبے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک مقالہ ہے مقالے میں عام طور پر صرف اقل سے اپیل کی جاتی ہے اس میں لوجک اس میں منطق دلائل اقلی دلائل خطبے میں جہاں اقل سے اپیل ہوتی ہے وہاں جذبات سے اپیل ہوتی ہے انسان کے اندر جھاک کر گویا کے بات کی جا رہی ہے لوگوں کو دعوت بھی جاتی ہے اپنے اندر جھاکو وفی انفس کو مفعلات اب سے رون درہا جھاکو اپنے اندر ان کے جذبات سے اپیل کی جاتی ہے اف اللہ شک پر فاتر سماواتِ مدلہ درہا غور کرو کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے یہ انداز جو ہے یہ بہرحال تحریر میں یا کسی مقالے میں اس میں نہیں ہوگا یہ خطبے کا انداز ہے ایک اور بات جو خطبے کے اعتبار سے اس کے خصائص میں سے ہے خطبے میں شروع میں بھی بہت جامع گفتگو ہوگی اگر خطبہ موثر ہو کامیاب خطبہ کامیاب ایک تقریر وہ وہی ہوگی کہ جس میں شروع آغاز ایسا ہو کہ جو مقرر اور خطیب ہے وہ اپنے مخاطبین اور حاضرین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا لے اور پھر اگرچہ خطبے کے دوران مضمون دائیں طرف بائیں طرف پھیلے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا اس گلی میں اس گوشے میں لیکن پھر آخر میں آ کر وہ پھر کنورج ہوگا کسی مضمون کے اوپر یہ اگر نہیں ہے تو گویا کہ وقت ضائع ہو گیا ہمارے ہاں جو بڑے بڑے خطیب اور خاص طور پر احرار نے پیدا کیا بڑے خطیب عوامی خطیب جن میں سے یعنی عطاولہ شاہ بخاری مرہو بہت بڑے خطیب اب ان کی گفتگو چار چر گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے چل گئی ہیں اور اس میں کبھی مشرق کی کبھی مغرب کی کبھی شمال کی کبھی جنوب کی کبھی ہسانے کا انداز کبھی رولانے کا انداز کہیں لطیفہ گوئی کہیں کوئی اور انداز لیکن اول و آخر بات بلکل واضح خون گھما پھرا کر بھی مخاطب کو کسی ایک بات پر لے آنا کہ اٹھے تو کوئی ایک بات لے کر اٹھے کوئی ایک پیغام کوئی ایک جذبہ اس کے اندر جاگ چکا ہو کوئی پیغام پستک پہنچ چکا ہو یہ خطبے کے اوصاف ہیں اگرچہ قصائد کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے غزل ہو قصیدہ ہو تو مطلع اور مقتہ دونوں کی بڑی اہمیت ہے مطلع جاندار ہے تو آپ غزل پڑھیں گے اور مطلعی پسپسہ ہے تو کیا پڑھیں گے آگے آپ پڑھیں گے اسی طریقے سے مقتہ جاندار ہونا چاہیے تو مطلع اور مقتہ کے الفاظ اسی لئے علیدہ سے مدہ کیے گئے تو خطبات کے اندر بھی یہ کہ ابتداء میں اور اختتام پر نہائیت جامع اور جو اصل مضمون ہوتا ہے اسی لئے خواتیم اور فواتح سور کا قرآن مجید کی جو سورتوں کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات ہیں ان کی فضیلت پر مشتمل بہت سی احادیث ملتی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اختتامی آیات اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے شروع کی آیات پھر وہ خاتمہ سورت کی آیات سورہ حج کا یہی انداز یہ آپ کو اکثر اور بیشتر سورتوں میں ملے گا تو یہ ہے اصل میں بالعموم جو قرآن مجید کا اسلوب ہے وہ ظاہر بات ہے شائری کا نہیں عام معنی میں وہ کتاب نہیں وہ مجموعہ مقالات نہیں اس کا اسلوب اگر ہے تو خطبے سے ملتا ہوا ہے یہ دیوائن اوریشن اور کلیکشن آف دیوائن اوریشن اللہ تعالی کے یہ خطبات الہیہ ہیں جن کا مجموعہ ہے اب ایک مضمون جو میں آج اور چاہتا تھا وہ قرآن مجید کی ترکیب و تقسیم اور قرآن مجید ترکیب و تدوین اس کے بارے میں لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور میں یہ پختہ ارادہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرائے کہ دیڑھ گھنٹے سے زیادہ ہماری یہ نشست طویل نہ ہو اور کوشش میں یہ کروں گا اگرچہ موضوعات کافی ابھی رہتے ہیں تعارف قرآن کے زمن میں لیکن یہ کہ کل انشاءاللہ اس مضمون کی ہم تکمیل کر لیں گے اقول قولی حاگا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات موسیقی 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 موسیقی